بڑا کھلاڑی پی ایس ایل سے باہر ہو گیا محمد رزوان کو ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا تمام اپ ڈیٹس اسی ویڈیو میں اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پلس کریں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری ویڈیوز سب سے پہلے پاکستان سوپر لیگ میں اس دفعہ ہر ٹیم نے اچھے اچھے کھلاڑی اپنی ٹیم کے لیے چونے ایسے ہی کوئٹا گلیڈیئیٹر ٹیم نے دنیا کے مایاناز کھلاڑی کرس گیل کو رکھا لیکن آج کی تازہ ترین حبر میں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے پی ایس ایل کھیلنے سے انکار کر دیا ہے ان کی جگہ کوئٹا گلیڈیئیٹر نے ساؤتھ افریقہ کے کھلاڑی فاف ڈوپلسی کو رکھا ہے شائقین گیل کے نا کھیلنے سے افسردہ ضرور ہیں کیونکہ اگر کرس گیل پاکستان آجاتے پی ایس ایل کھیلتے تو پی ایس ایل کی رونک بڑھ جاتی ہے اور ان کی جگہ ساؤتھ افریقی بلے باز فیف ڈوپلسی کوئٹا کی جانب سے ان ایکشن نظر آئیں گے اسی کے ساتھ ہی دوسری حبر کی طرف بڑھتے ہیں محمد رزوان کو پی ایس ایل میں کپتان بنا دیا گیا پاکستان سوپر لیگ کے چھتے ایڈیشن میں ملتان سلطان میں بڑی تبدیلی کر دی گئی ملتان سلطان کے نئے کپتان کا اعلان کر دیا گیا محمد رزوان ملتان سلطان کے نئے کپتان مقرر کر دیے گئے محمد رزوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ایس ایل کی بڑی فرانچائز نے مجھ پر اعتبار کیا ہے کوشش کروں گا کہ ان کا اعتبار برقرار رکھوں واضح رہے کہ محمد رزوان جنوبی افریقہ کے حلاف ٹی ٹونٹی سیریز میں مین آف دی سیریز قرار پائے وہ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں سینچری سکور کرنے والے پاکستان کے دوسرے بیٹس مین بنے دوستو اگر آپ محمد رزوان کے کپتان بننے پر ہوش ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت ملتا ہے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ